مجھے اور آپس میں اور یہ بھی پتا چلے کہ سبجیکٹیو کیا لکھنا ہے اور باقی چیزیں کیا لکھنا ہے جو ہم نے کانسیوری اسٹی کی تھی پہلے ففٹی سکس کا کیا تھا پھر باسٹھ کا پھر پریسٹھ کا آج ہم کرنے لگے کم کاریز ہم یہ چارٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ میں نے خصوصی طور پر خود ہی تیار کیا ہے یہ انفرمیشن کے طور پر ابھی اس میں پوائنٹس ہیں میرے پاس تقریباً فارٹی فور پوائنٹس ہیں ابھی اور بھی اس میں لکھنے ابھی صرف لکھے تھے اس کے مختلف حوالوں سے کہ آپس میں کن چیزوں میں یہ مماثلت ہے کن چیزوں میں مماثلت نہیں ہیں تو وہ چیزیں اگر ہمیں زبانی یاد ہوں تو پھر سبجیکٹیو لکھنا بھی آسان ہو جائے جوں گے ہیڈنگ ہمارے پاس ہوں گے تو اس کا آپ کے سامنے کانسیورشن پاکستان آیا ہے یہ لیکن یہ پورے سبجیکٹ کا نام ہے جو آگے ہے آگے آگے ہمارا کمپیریزن آف کانسیورشن آف پاکستان تو یہ تین کانسیورشن ہے ہمارے نائنٹین فسٹی سکس کا نائنٹین سکسٹی ٹو کا نائنٹین سیونٹی تھری کا ٹھیک ہو گیا ان کو ہم نے الادہ الادہ بالکل پڑھا تھا لیکن آج کمپیریزن اس کا کریں گے کون سی چیز کس میں موجود ہے کس کی دوسرے میں موجود ہے تو یہ آپ کے سامنے آگیا پہلی صورت یہ بائیں طرف آپ دیکھیں کہ فیچر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ کیا سیریل نمبر بان میں فارم آف گورمنٹ فارم آف گورمنٹ میں کے علاوہ اس کا ٹائٹل ہو سکتا ہے ٹائپ آف گورمنٹ یہ کس طرح کی گورمنٹ کی فارم ہے ٹائپ کون سی یا گورمنٹ کی تو فیفٹی سکس کا جو کانسیورشن ہے اس کی پارلیمنٹری ہے اور سکسٹی ٹو کا جو پریزیڈنشل ہے اس کے بعد پھر سیونٹی تھری والا پھر پارلیمانی ہے یہ اب فرق جو ہے کیا ہے کہ پارلیمانی کون سا ہوتا ہے پارلیمنٹ جس میں پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے وہ جو قانون سازی کرتی ہے وہ ایک طریقے سے پاس ہوتا ہے اور ہیڈ آف سٹیٹ کے پاس سائن کے لیے جاتا ہے جو اگر صورتیں آئیں گی بعض ہمارے ہوتے ہیں بائی کیمرل بعض ہوتے ہیں یونی کیمرل یونی کیمرل کون سا ہے کہ ایک ہاؤس ہو لیجسلیچر کا ایک ہاؤس ہو اگر وہ بائی کیمرل ہو تو دو ہاؤس ہوتے ہیں قومی اسامبلی اور سینٹ وہ جو ہماری پارلیمنٹ تھی پہلی فیفٹی سکس کے آئین کے تحت جو بنی تھی وہ پارلیمنٹ جو ہے یونی کیمرل تھی ابھی آگے یہ پوائنٹ ہے کہ یہاں میں سر سمجھانے کے لیے لیکن اس میں پارلیمنٹ موجود تھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ پارلیمنٹ نمہندے مطبق ہوتے تھے اپنا پھر وہ قانون سازی کرتے تھے تو وہ سسٹم ہمارا پارلیمنٹ سسٹم تھا پریزیڈنشل جو فارم ہے اس میں ساری طاقت کا مرکز صدر کو بنایا گیا تھا سکسٹی ٹو کے کانسٹیوشن میں وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی جو خصوصیت ہے وہ ساری اس میں تھی کہ وہی ایڈہ سٹیٹ ہے وہی چیف اگزیکٹیو ہے جبکہ پارلیمنٹ میں وزیراعظم جو ہے چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے اور صدر جو ہے وہ ہیڈ اپ سٹیٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں میں فرق تھا جو چھپن کا تھا وہ صرف دو سال چلا باسٹ کا ہے تو وہ سات سال چلا چھے سے سات سال چلا تو لاس جو ہے سیونٹی تھری والا وہ سیونٹی تھری میں آیا ابھی تک چل رہا ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے لیکن پہلے سے کیا فرق ہے پہلے پارلیمنٹ وہ یونیک ایمرل تھا یہ بائی کیمرل ہے دو اس میں سینٹ بھی ہے قومی ساملی بھی ہے اور صدر بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو اس کے سائن کے بغیر کوئی قنون پاس نہیں ہوتا تو سیونٹی تھری جو ہے یہ ہے کانسیوشن اب یہ تینوں آگر مقابلہ ذہن میں رکھیں اور یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم نے پوائنٹ آپ نے کرنا ہے ایک فارمہ گورنمنٹ اور طرح کی بھی ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا اور چیز تھوڑا سا فرق آپ نے ذہن میں رکھ لینے جیسے ہی وہ پوائنٹ آتا ہے میں بتاتا ہوں اس کے بعد آگے جی ٹنیور ٹنیور ایک اسیمبلی کی یا ایک گورنمنٹ کی آئین میں کیا تیاغی کی تھی چپن کے آئین میں وہ پانچ سال تھی پریزیڈنسل جب آیا تو اس میں بھی پانچ سال تھی پھر پارلیمنٹ ہی سیونٹی تھریک آیا تو اس میں بھی یہ سیمیلیٹی ہیں بعض چیزوں میں اختلاف ہے وہ ساتھ ساتھ آتا جائے گا تو اس میں بھی یہ پانچ سال ٹنیور تھی اسیمبلی کی صدر کی وزیراعظم کی سب کی جتنے کی پوسٹ تھی سب کا پانچ سال کی مدد تھی اس کے بعد آگیا جی ٹائپ آف ٹائپ آف الیکشن الیکشن کس طرح ہوتا تھا تو چھپن کے آئین میں ڈائریکٹ الیکشن تھا ڈائریکٹ الیکشن کیا ہوتا ہے کہ قوم عوام ڈائریکٹ اپنے نمہندے منطب کرتے ہیں وہ اسیمبلی میں جاتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں جبکہ سیسٹی ٹو کا جو کانسیوشن ہے وہ انڈائریکٹ تھا انڈائریکٹ کیا کہ وہ بلدیاتی نمہندے منطب کرتے تھے جس کو بیسک ڈیموکریسی کا نام دیا گیا تھا اور وہ نمہندے آگے نمہندے دوسرے منطب کرتے تھے اور صدر کو بھی ووٹ دیتے تھے تو وہ الیکشن انڈائریکٹ تھا وہ ڈائریکٹ اپنے نمہندے منطب نہیں کرتے تھے لوگ ایک ہلکہ جاتی جس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہلکہ ہے اس میں عوام نے ووٹ دی ہے جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ منطب کا وہ چیز نہیں ہوتی تھی اس میں اس میں ہوتی تھی کہ وہ کانسیوشن وغیرہ منطب ہوتے تھے وہ کانسیوشن آگے سے پھر نمہندے منطب کرتے تھے وہ وہی صدر کو ووٹ دیتے تھے تو انڈائریکٹ الیکشن کلاتا تھا وہ اس میں پھر ڈائریکٹ آگیا سیمنٹی تھری میں کہ عوام نمہندے اپنے کو ووٹ دیتے ہیں اپنے ہلکے میں زیادہ ووٹ اصل کرنے والا نمہندہ بن جاتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے پارلیمنٹ میں جاتا ہے تب پھر آگے الیکشن ہوس کے اندر ہوتا ہے صدر کا وزیراعظم کا تو وہ اس میں کردار ادا کرتا ہے تو یہ جو ٹائپ آف الیکشن ہے یہ فرقزین میں آجانا چاہیے کہ پہلے میں ڈائریکٹ ہے دوسرے میں انڈائریکٹ ہے تیسرے میں پھر ڈائریکٹ ہے اور لیجسلیچر آپ کی جو ابھی پہلے بھی ذکر آگیا ہے لیجسلیچر کی ٹائپس ہوتی ہیں کہ لیجسلیچر کس طرح کی ہے تو یونی کیمرل آپ کو پہلے کہایا ہے کہ جس طرح ایک ہوس قومی اسمبلی صرف موجود تھی دوسرا جو ہے اس میں بھی صرف قومی اسمبلی موجود تھی تیسرا جو ہے ہمارا تیس سیونٹی تھری والا وہ بائی کیمرل ہے قومی اسمبلی بھی اور سیننڈ بھی یہ فرق ہے اب یہ چارٹ آپ نے جس سٹیج پر بھی آپ کو یاد رہے گا پوائنٹ بناسے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ فیفٹی سیس کا کانسٹیوشن جو ہے اس کی خصوصیات بتائیں what are the features of 1956 کانسٹیوشن تو آپ اس میں اگر اب انہی چار چیزوں پر مسلم لکھیں تو آپ لکھیں گے the farm of government in 1956 کانسٹیوشن اس پارلیمنٹی فارلیمنٹی فارلیمنٹی ٹھیک ہے ڈاسٹ والے میں لکھیں گے پریزیڈنشل فارلیمنٹ پھر پر تیتر میں لکھیں گے پارلیمنٹی فارلیمنٹ تو آپ کو ایک ٹائٹل مل جاتا ہے یہ چارٹ بنانے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس ٹائٹل ہو تمام معلومات جو ہیں اس میں جمع کر دیں فارٹی فور میں نے بنائیاں بھی مزید درج کرنی ہے جیسے جیسے لکچر آگے بڑھتا جائے گا میں وہ سال ساتھ آپ کے ڈسپلی کرتا جائے گا اور دوسرا یہ جو میں میٹیریل بھیج آپ کو بتا رہا ہوں یہ ورس اپ گروپ میں ہم شیئر کر دیا کریں گے تاکہ آپ بھی اس کو بار بار دیکھ سکے کیونکہ یہ سیکرٹ نہیں کوئی ہم نے رکھنا یہ اپنی محنت آپ تک پنچانی ہے تاکہ آپ بار بار کریں اور آپ کے ذہن میں آئے جتنے لوگ اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ مید ہے کہ وہ عظامت سے بھجیں گے کہ وہ کہیں اور سے پڑے یا وہ اپنا ٹائم ان کا ضائع اور اپنا ہی نہ ہو کچھ نہ کچھ انہیں ملتا رہے گا جس سے یہ باقی ٹیچروں کو بھی ہم نے کہا کہ تب ہی کریں جب کوئی آٹھ دس بچے ہو جاتے ہیں اور سارے دلچسپی لے رہے ہیں تو ہم دوبارہ رپیٹ کروا دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ بچوں کا ریزلٹ اچھا جہے تو کالج کو اس سے زیادہ چھکیا بات ہوتی ہے بہت فیوری بات ہوگی ہے تو نیکسٹ چارٹ ہمارے سامنے آگیا تو پانچ نمبر سری میں کیا ہے لیجسلیٹیو پاور لیجسلیشن کی پاور لیجسلیٹیو پاور سے مراد ہے کہ لیجسلیچر جو ہے وہ کون سے کس کو اختیار ہے قانون سازی کرنے کا تو چھپن میں یونی کیمرل ہے تو یہ کیا اس کرے گا نیشنل سامنبلی سشتی ٹو میں نیشنل سامنبلی کرے گی اور سیونٹی تھری میں کون کرے گا کون بتائے گا بھئی آپ میں سے ہلو ہاں بیٹا ارشما آپ پڑھنے ہیں ہلو آواز آ رہی ہے تو پڑھے نا یہ سامنے چارٹ پر کیا لکھا ہے میرا خیال ہے آپ کو ضروری ہے کہ آپ دونوں کی میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ دوراتے جائیں تاکہ وہ آپ بیدار بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں جی کیا لکھا ہو ہے لیجسلیٹیو پاور جو ہے یہ سامنے چارٹ پر لکھا ہو ہے سیریل نمبر پانچ ہے دا جی سیٹی پاور اور نیشنل اسمبلی کو ہاں جی وہ تو فیفٹی سکس میں تھی نا وہ تو فیفٹی سکس میں نیشنل اسمبلی کو پاور آسل تھی فیفٹی سکس کے آنی کے تیات سیسری ٹو میں بھی نیشنل اسمبلی کو آسل تھی سیمنٹی تھری میں کس کو سیمنٹی تھری میں کس کو ہاں یہ اب آپ سمجھ کے چارٹ کو آپ تیسرا جو کھانا ہے یہ سیمنٹی تھری والا یہی چیزیں تکاوری ہیں یہی ہی ایڈنگ بننے آپ کے جب آپ لکھنا ہے تو اپنا یہی ایڈنگ بننے آپ کے اس کے بعد آگے جی کمپوزیشن آف پارلیمنٹ کمپوزیشن آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کس طرح مکمل ہوتی ہے ففٹی سکس میں کس طرح مکمل ہوتی تھی پہلا پڑھے بھئی فرواہ آپ پڑھئی ہے بیٹا جی آس آمالیکم سر سر آمنا بات کر رہی جی آپ سن رہے ہیں یہ لیکچر جی ابھی سٹارٹ کی ہے سر پاکی جو لوگ ہیں فرواہ بیٹا آپ سن رہے ہیں یہ ابھی چارٹ آپ کے سامنے ہے کمپوزیشن آف پارلیمنٹ اس میں پہلی جو خانہ ہے مرہ وہ ففٹی سکس والا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے پاکی جو خانہ ہے پاکی جو خانہ ہے نیشنل سیمبلی اینڈ پریزیڈنٹ یہ پہلے کیا ہے کمپوزیشن آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ اسیمبلی قانون بناتی تھی پریزیڈنٹ سائن کرتا تھا اس کے بعد تیسرا خانہ ہے نیشنل سیمبلی سینٹ اور پریزیڈنٹ یہ سیونٹی تری کے اسیمبلی کے بارے میں انفرمیشن تیسرے خانے میں آ رہی ہیں تو یہ اس میں پھر یہ پوائنٹ آٹھا کہ تینوں جو ہمارے ادارے ہیں نیشنل سیمبلی سینٹ اور پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کے جب سائن ہوتے تھے تو وہ قانون بن جاتا ہے برنہ دونوں اس پاس کار دیں صدر سائن نہ کرے تو وہ اس وقت تک قانون نہیں بنتا جب تک پریزیڈنٹ سائن نہ کرے یہ ٹائٹل ہمارا کیا ہے کہ کمپوزیشن آف پارلیمنٹ تو یہ اس کے اگلا کیا پہنٹ ہے ڈیٹ آف انفورسمنٹ یہ کس دیٹ کو یہ شروع ہوا تھا تو ڈیٹ آف انفورسمنٹ جو ہے ہماری تائیس مارچ انیس سو چھپن تھی یہ پورے نہیں لکھے یہ بعد میں چارٹ فل کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا یہ اب اگر آپ کے پاس ہے کلمپینسر تو لکھ لے تائیس مارچ انیس سو چھپن کو یہ آئین بنا تھا اس کے بعد اگلا جو ہے سسٹی ٹو والا جون جون سسٹی ٹو میں بنا تھا اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ چودہ اگس انیس سو تیتر کو بنا تھا اب آپ کے پاس ڈیٹ آف انفورسمنٹ اس کا ٹائٹل ہے کوئی بھی آئین آئے آپ وہ ہیڈنگ دے کر تھوڑا سا ایک آت فکرہ بنا کر لکھ سکتے ہیں جی یہ کانسیوشن جو ہے مثلاً چھپن کا لکھ رہے ہیں یہ تائیس مارچ انیس سو چھپن کو ملک میں نافذ ہوا تو یہ آپ کا ایک ملومات مکمل ہوگی یہ جس نے ہیڈنگ بنتے جائیں گے پہلی جو رو ہے یہ سارے ہیڈنگز ہیں اور اس کا تقابلی کرنے کا کیا ہے کہ آپ کا تقابلی طور پر آپ کو ہر چیز کی ملومات آپ درمیان والے میں جو ملومات آپ کو یاد ہوں گی وہ دے لیں سیونٹی تھری والا آئے تو وہ تیسرے خانے میں جو ملومات ہوگی وہ دے لیں تو یہ مقصد ہے چارڈ کا تینوں کا کپریزن ہو جاتا ہے کہ تین ہی آئین آئے ہمارے ملک میں وہ تینوں ہی یہ ان کی خصوصیات تھی یہ ان کے فیچر تھے یہ اس طرح آپ کے ذہن میں آتا جائے گا اس کے بعد ہے جو پہلی ہمارا ففٹی سکس کا آئین بنا تھا اس وقت مغربی پاکستان تھا اور مشرقی پاکستان دو آہستے اب یہ دو آہستے مل کر ٹوٹل جو ممبر تھے تین سو دس تھے اس وقت آبادی بھی کم تھی یہ ظاہرہ سیونٹی ففٹی سکس کے بعد ہے نیانے ملک ازاد ہوا تھا تو تین سو دس ممبر تھے اس کے بعد جو بنی نیشنل سیمبلی ہے یو بھانگ اس وقت بھی دو حصے تھے ملک کے تو اس وقت دو سو اٹھارہ ممبر تیع کیے گئے تھے تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو بنی تو یہ تین سو بیالیس ممبر یہ اب ممبر یہ بھی اب کم ہو چکے ہیں تین سو بیاری یہ ملک کے تھے پچھلے تیتر کے آئین کے تحت تھے لیکن یہ جو پچیسویں امینڈمنٹ آئی تھی اس میں یہ تعداد کام کر کے تین سو چھتی کر دی گئی ہے ٹھیک ہو گیا بات تو یہ زیادہ میں رکھتا ہے آپ نے ہیٹنگ کیا دینا ہے تو آپ کو چھپن قائن آیا تو اتنی ملومات دے دیں آپ کو تیتر کا آیا تو وہ ملومات دے دیں یہ اس طرح آپ کے پاس سارے پوائنٹ اچھی طرح ایک چارٹ کی شکل میں ہوں گے تو زیادہ سانی ہو جائے گی آپ کو تینوں کانسیوشن اور یہ بات ہے کہ یہ کانسیوشن ہسٹری میں آتا ہے اور پھر وہ آگے آرے کا آتا ہے کہ یہ کون سا کائن کامیاب ہوا کون سا نہ ہوا ان کی نکامی کی وجوہات کامیابی کی وجوہات کیا خصوصیت اچھی تھی کیا بری تھی تو وہ چیزیں بھی جب یاد ہو جائیں گی تو پھر کانسیوشن پر کوئی بھی سوال آئے آپ پیار کر لیں گے تو پوشش میں اس کو کہا رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ فیچر اس میں آجیں اس لیشن میں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائیں نیکس لیشن اس کے بعد ناؤ نمبر پر ہمارے آگیا فیچر ایک ڈازولیشن آف اسیمبلی اسیمبلی کا جو بھی آئین بنتا ہے اس میں اسیمبلی ڈیزار کرنے کا اختیار بھی رکھا جاتا ہے کہ کس کو اختیار ہوتا ہے ایک طریقے کار ہوتا ہے تو وہ طریقے کرتا ہے ہوتا ہے تو اس طرح کے سارے مسائل ہر کانسیوشن میں حل کیے جاتے ہیں تو ڈازولیشن آف اسیمبلی کا جو ٹارگٹ ہے پوائنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کس آرٹیکل ڈونٹی تھری آرٹیکل تھا انیس سو چھپن کے آئین میں جس کے طرح سدر جو ہے وہ ساملی ڈیزار کر سکتا تھا تو سسٹی ٹو کا جو کانسیوشن تھا اس میں بھی پریزیڈنٹ کے پاس سختیار تھا وہ کیا تھا فیفٹی ایٹ ٹو بی آرٹیکل یہی اختیار آگے چل کر ترہتر کے آئین میں بھی شامل ہوا زیادہ اور میں لیکن بعد میں اس سے تھوڑا سا بند کر دیا ہے بائی پریزیڈنٹ آن دی کنسلٹیشن آف پی ایم کہ جب تک پرائیم منسٹر اپنی ایڈوائز نہ دے کنسلٹیشن نہ کرے وہ نہیں کر سکتا تو یہ چھپتا تھا کہ آئین میں بھی فیٹی ایٹو بی کے طور پر مجھوڑ تھا فیٹی ایٹو بی کا مطلب یہ سب جاتا ہے کہ ساملی کیس طرح ڈیزار کرنی ہے تو یہ اس طرح چلتا رہتا تھا تاکہ یہ اختیار مجھوڑ رہے اگر ضرورت پڑے تو صدر جو آپ کو کر سکے لیکن تر تر کے آئین میں صدر کی مرضی نہیں اب سر چلتی اس میں جب تک وزیراعظم اپنا مشروعات نہ دے اس لیے یہاں وہ صورت بالکل مختلف ہو گئی ہے اس کے بعد پھر کسی نے استعمال ہی نہیں کیا کیونکہ وزیراعظم خود تو نہیں کہہ گا کہ میری ساملی تو اندھے تو اس کے بعد دس نمبر آپ کہہ گیا اپیکس کوٹ آف کنٹری ملک کی سب سے بڑی کنٹری ملک کی سب سے بڑی عدالت چھپن کے آئین کے تحت فیڈرل کورٹ تھی اس وقت ہماری سپریم کورٹ کا نام ہوتا تھا فیڈرل کورٹ سسٹی ٹو کے کانسیوشن کے تحت کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ پھرہ تر کے آئین کے تحت سپریم کورٹ ٹھیک ہوگی بات آج تک یہ چل رہا ہے اسی بھی امنمنٹ میں سپریم کورٹ کا نام نہیں چینج ہوا سوائے پہلی فیفٹی سکس والے جو نام تھا اس میں فرق آیا ہے اس کے بعد آگیا آپ کا گیرہ نمبر چیف اگزیکٹیو آف کنٹری ملک کا چیف اگزیکٹیو کون تھا چیف اگزیکٹیو سے مراد ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اختیار آتا ہے ملک کو چلانے کے لیے ملک کا اگزیکٹیو کا سرباہ ہے وہ سارے ادارے اس کے متعات ہیں تو دو طرح کے عدد ہوتے ہیں ہر ملک میں ایک ہوتا ہے چیف اگزیکٹیو جس نے ملک چلانا ہے ایک ہوتا ہے ہیڈ آسٹیٹ جو ریاست کا نمہندہ ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے عموماً ہر ملک میں ریاست یا بعض ملکوں میں بادشاہ جو ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے پہلا جو ہمارا آئین ہے سیونٹی سیسٹی فیفٹی سکس کا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ پرائیم منسٹر چیف اگزیکٹیو ہے اس کے بعد اب کیا سیسٹی ٹو کا کانسیوشن آگیا تو اس میں لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ اور تیسٹہ سیونٹی تھری بڑا رہا ہے تو اس میں چیف اگزیکٹی کون ہے پرائیم منسٹر اب یہ الہدہ الہدہ فیچر آپ کے جب کہہ اگر تیسٹر کے آئین کے چیف اگزیکٹی کے بارے پوچھتے ہیں کہ آپ آسانی سے چارٹ سے بتا سکتے ہیں چیف اگزیکٹی آف دی کانٹری کون ہوگا پرائیم منسٹر آف پاکستان تیسٹر کے آئین کے دا ٹھیک ہے اسی طرح کسی اور پوچھ لیتے ہیں کہ فلان یہ تھا تو پھر آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں تو اس کے بعد آگے ہیڈ آف سٹیٹ ہمارا بارہ نمبر پر سیریز ہے ہیڈ آف سٹیٹ ہیڈ آف سٹیٹ کا بھی میں نے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ غیر جنمدار ہوتا ہے اس کو ریاستوں نے اگر صوبے ہیں اندر کسی ریاست کے اندر تو وہ منتحب کرتی ہیں اگر ریاستیں ہیں تو وہ منتحب کرتی ہیں جیسے مثلا امریکہ میں ریاستیں ہیں ففٹی ٹو ریاستیں ہیں وہ اپنے صدر کا انتحاب کرتی ہیں تو اس طرح وہ کیا کہ ہو گیا کہ وہ سب کا نمینتہ جو ہے مقرر ہوتا ہے ہیڈ آف سٹیٹ کے طور پر وہ کام کرتا ہے لیکن وہاں چیف ہزارٹی بھی پریزیڈنٹ ہے کوئی اور ہوتا نہیں ہے پی ایم وغیرہ کا تو ہمارے ملک میں ہیڈ آف سٹیٹ عمومن صدر ہوتا ہے اور چیف ہزارٹی دو ہی ہوتے رہے ہیں تو پہلا جو ففٹی سکس کا کانسیوشن کا اس کے تحسکندر مرزا ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ بنا تھا وہ صدر تھا اور وزیراعظم دوسرا تھا تو اس کے بعد آ گیا جی سکسٹی ٹو کا تو وہ ایوب ہاں کے دور میں تھا ففٹی ایٹ میں اسے مارشلہ لگا ہوا تھا اس کے تحسکندر مرزا وہ چل رہا تھا تو سکسٹی ٹو میں جب کانسیوشن بنا تو پھر اس کے تحت وہ صدر بن گئے ایوب ہاں تو ہیڈ آف سٹیٹ وہ فضل اللہی سیونٹی تھری کے کانسیوشن کے تحت تھا سیونٹی تھری میں جب وزیراعظم ذلوکار علی بھٹو تھا زیادہ اختیارات اس کے پاس تھے پہلے وہ صدر بھی تھا رہا ہے ملک کا تو اس کے بعد اس نے صدر کا حدہ چھوڑ دیا اور وزیراعظم بن جائے کیونکہ زیادہ اختیارات رہتر کے آئین میں وزیراعظم کو مل گئے تھے تو صدر انہوں نے ایک نمہندہ منذب کر لیا فضل علی صاحب وہ پنجاب سے تھے گجراز سے تھے اور اس میں باقی صبحوں کے صبحی ساملیوں نے بھی وورٹ دیا تھا تو انہوں نے فضل علی کو منذب کر لیا تو وہ ہیڈ آف سٹیٹ کے طور پر وہ موجود تھے لیکن اتنا بے اختیار تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتے کہ کوئی عملی کردار نہیں رہا گیا تھا سارے اختیارات وزیراعظم کی ذات میں چلے گئے سیونڈی تھری کے کانشوشن میں ہیڈ آف سٹیٹ بس صرف تھا آج کل بھی یہی ہے کہ صدر جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے لیکن اختیارات اس کے پاس براہ نام سے ہوتے ہیں تو اس لیے آج بھی ہیڈ آف سٹیٹ کا اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا آپ پرائیم نیسٹر کو ہوتا ہے چیف ایکزیکٹی وہ ہوتا ہے اس لیے اسی کا خبریں چلتی ہیں زیادہ تا صدر کی کبھی کبھی کسی فنکشن میں جائے تو خبر آ جاتی ہے تو یہ دونوں فرق سمجھ لیں کہ چیف ایکٹی کون ہے اور ہیڈ آف سٹیٹ کون ہوتا ہے تو یہ آپ کے ذہن میں رہے گا اس کے بعد آگیا جی ایک اور چارٹ یہ آگیا جی ہمارا تھرٹی نمبر پاور آف کانشوشن انجائیڈ فرس ٹائم فرس ٹائم کس نے کی تھی جو بھی کانشوشن بنا تو جو ففٹی سٹا اس میں پرائم منسٹر نے پاور جن جائے صدر اس وقت سکندر مرزا تھے وہ مداخلت کرتے رہتے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے صدر کے پاس بہت پاور ہوتی تھی تو پاور کم تھی اس کی لیکن پھر بھی وہ مداخلت کرتے ہیں یہی چپرش ان کی جو ہے نا اس آئین کی نکامی کا سبب بنا اس کے بعد ایوب خان کا دور آیا تو وہ زیادہ پاور صدر کے پاس تھی تو صدر وہ کس نے انجائے کی ایوب خانے وہ ساری جو انجائے کیا پاور جو میری تھی آئین کیتا ہے تو انہوں نے انجائے کی اس کے دور کے بعد وہ آئین ہی ختم ہو گیا اس کے بعد زلوکار علی بٹو وہ سیمنٹی تھری میں جب کانشوشن بنا تو وزیراعظم کو سارے اختیارات مل گئے اور وزیراعظم تھے زلوکار علی بٹو وہ بن گے صدر کا عوضہ چھوڑ کر صدر وزیراعظم بن گے تو اب وہ جب وزیراعظم بن گے تو جتنا عرصہ وہ رہے ہیں وہ سارا وہی انجائے کرتے رہے اس کے بعد پھر صدر کا نظام آ گیا پھر زلوکار علی بٹو آگئے لیکن کانشوشن برکرا رہا کچھ امنٹمنٹ آئی جو بعد میں ختم ہو گئی تو وہ کانشوشن سیمنٹی تھری والا ہی چال رہا ہے ابھی تک اس کے بعد ہے جی پوائنٹ نمبر فورٹین نیشنل لینگویجز جو ففٹی سیسٹ کا ہے اس وقت ملک کے دو حصے تھے دونوں پڑے پڑے حصے تھے ابادی تقریباً برابر تھی بلکہ مشرقی پاکستان کی ابادی مغرب پاکستان سے تھوڑی سے زیادہ تھی رقبہ ان کا کام تھا تو دونوں کو برابری کی بریاد پر سیٹیں ملتے تھی تو وہاں یہ بھی تا گیا گیا کہ لینگویج کون سی ہوگی وہاں کی زبان بنگالی تھی تو نیشنل لینگویج جو ہے اردو اور بنگالی چھپن قائن میں تیر کیا گیا پھر بس اک کائن آیا بس اک کائن میں پھر دونوں لینگویج کو بنایا گیا اور جب سیونٹی تھری کا آیا تو اس میں صرف اردو کار دی گیا یہ کیوں کیا گیا کوئی بتائے گا آپ میں سے صرف بنگالی میرے خیال سے سارے یہاں سے نکل گئے ہوئے تھے ہاں ملک کے دو اس سے ہو چکے تھے اور مشرقی پاکستان علیہ دا ہو گیا تھا تو بنگالی تھے ہی نہیں وہ تو صرف نمیت کی دیتے تھے انہیں کے ان کی بات جو ہے رکھی جاتی تھی تو اس لیے اردو کئی بھی رہا گیا جو بنگالی ہے اس کو ختم کر دیا گیا 15 نمبر جی آپ پڑھیں بھئی میں تھک گیا ہوں آرٹیکل کنسٹیوشن 234 ہاں جی یہ سوال سمجھا میں سوال سمجھا لوں آرٹیکل کتنے آرٹیکل تھے اس کانسٹیوشن میں سکس والے میں یہ آگے ان کی تداد لکھی ہے وہ پڑھے آپ آگے ایوب خان کا 250 تھے نہیں نہیں آپ نے ایوب خان کا تو ایک دعا صدر کے طور پر ذکر ہے نا یہ آپ پہلے پیچ آٹ نہیں دیکھا پہلا جو خانہ ہمارا اس کے یہ ہے چھپن کے آئین کا پہلا تائٹل والا ہے دوسرا بلکہ یہ ہے چھپن کے آئین کا جو آگے ہے اس کے وہ باسٹ والا ہے لاسٹ وہ ہے اس وقت جہانجلو کاری بٹو لکھا ہے وہ لاسٹ والا ہے اس میں اپنا 73 والے کانسوشن کی خصوصیت لکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے جو پڑھا ہے اس میں اس کے سامنے ہی لکھے ہوئے ہیں چھپن کے آئین کے تائب کتنے آرٹیکل تھے چھپن کے آئین میں یہ سامنے ہی لکھے ہوئے ہیں سر 250 ہیں نا آپ دور آگے جا رہی ہیں یہ 234 پہلا چارٹ نہیں ہے سر نہیں یہ سامنے والا پندرہ نمبر کے سامنے لکھے آرٹیکل آرٹیکل کانسوشن آگے 234 نہیں لکھے ہوئے جی 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 یہ چھپن کے آئین والا کھانا ہے اس کے بعد 62 والا وہ 250 والے آرٹیکل تھرس میں اور 73 کے آئین میں 280 یہ ساری چیزیں آپ لکھتے ہیں فرض کریں آپ کو چھپن کے آئین پر پوچھا جائے کہ اس کے نمائیہ فیچر لکھیں یہ ساری ملومات آپ نے ٹائٹل یہ پہلی لائن والا دینا ہے آگے اس کا جواب مطلقہ جو کانسوشن ہے اس کا دینا فرض کرو 56 آرٹیکل آرٹیکل یہ آپ لکھیں پاسٹ والا آ جاتا ہے 250 آرٹیکل لکھیں 280 لکھیں اگر وہ دوسرا آ جاتا ہے ترہتر والے آئین کے بارے اس لیے یہ ٹائٹل ہے یہ پہلا جو ہوتا ہے خانہ اس میں ٹائٹل لکھتے ہیں آگے ہر کانسوشن کی جو کانسوشن آئے گا اس کی معلومات آپ میں درست کر دینی تو آپ دکھیں گے اس طرح سبجیکٹیو انداز میں تو آپ کا سوال کا ایک اہم پوائنٹ جو ہوتا ہے ہو جائے گا فارم آف گورنمنٹ یہ میں نے کہا تھا کہ فارم آف گورنمنٹ بھی ہے فارم آف سٹیٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ریاست میں نظام کیا ہے اس کے بارے میں لیکن پہلا ہمارا سیجن نمبر ایک میں آیا تھا وہاں بھی فارم آف گورنمنٹ تھا لیکن اس میں پوچھا جا رہا تھا کہ ملک میں پارلیمنٹ سٹیٹ ہوتی ہے یونٹری سٹیٹ ہوتی ہے تو فیڈرل سٹیٹ جائے یہ آپ کے سامنے ہے کہ چھپن کے آئین میں فیڈرل رکھا گیا تھا اور باس سٹ کے آئین میں یونٹری کر دیا گیا تھا اور فیڈرل پھر تیتر کے آئین میں فیڈرل ڈکلے کر دیا گیا تو یہ بھی خصوصیات ہیں جو آپ نے بتانی ہوتی ہیں اپنے جواب میں تو آج ہم یہ سولہ ہوگی ہیں پوائنٹ چار اور کر لیتے ہیں بیس اور اگلا جو ہمارا حصہ ہے وہ اس کے ہمارا آپ کو طریقہ سمجھ میں آگیا تو یہ چار آپ کے لیے تین جو کانسیوشن ہیں بہت آسانی سے آپ کر لیں ملومات آپ کے پاس ہوں گی اس کو لکھنا پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا تو سیمنٹین جو ہے یہ کون سا ہے پڑھیں آپ سیمنٹین منیم میں جو ایلیکشن رکھی گئی یہ ٹائٹل دیکھ آپ آگے کیا لکھ سکتے ہیں چھپن کائن ہوگا تو آپ لکھیں گے فارٹی یئر اس کے بعد آگیا جی باسٹھ کا تو تھرٹی فائی اس کے بعد فارٹی فائی لکھ سکتے ہیں کس میں یہ کس کے بارے میں فارٹی فائی یئر یہ کس کے بارے میں آگیا جی اٹھارا نمو پڑھیں آپ جی آپ پڑھ لیں باری 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 کتنا عرصہ وہ چلتے رہے بنا دو سال چلا چھپن خائن ہمارا صرف دو سال چھپن میں وہ بنا اٹھامن میں مارش اللہ گیا اس کے بعد آپ آگیا سیسٹی ٹو والا وہ کتنا لکھا ہے سات سال یعنی کہ باسٹ میں وہ بنا تو سات سال کتنا سیسٹی نائن میں ختم ہو گیا پھر مارش اللہ گیا اس کے بعد آپ کیا آگیا یہ سیونٹی تری والا کانٹینو ٹل لاؤ کہ ابھی تک جاری ہے تو دفعہ اس پر مارش اللہ لگا ہے ایک زیال اکنے لگایا لیکن وہ کانشوشن برقرار رہا تھوڑا عرصہ کچھ حصے مطلب جب عدالتی فیصلے آگے تو پھر وہ دوبارہ بہار ہوگیا یہ ابھی تک چل گا تو وہ باقی باتیں ہم کریں گے یہ نائنٹین پڑھے آن جی نائنٹین ابروگیٹڈ میں نہ ہوتا ہے کہ کب اس کو ختم کیا گیا کب اس کو یا مطلب کیا گیا یا رکھا گیا جس اس بھی مطلب یہ فارسی تو مطلب گا دیا گیا گیا تو یہ اکتوبر میں ختم ہوا تھا پہلا چھپن والا اور 1969 میں ہوا تھا آپ کا یہ 62 والا تو وہ وہ بھی ڈیڑھ غالبا اکتوبر کی تھی وہ میں ایک ڈیڑھ لکھ دوں گا کہ کون سی تھی وہ بھی اکتوبر کی ڈیڑھ تھی انگا میں جنرل ایوب خان نے اس کو مطلب کر کر ماشاء اللہ لگا دیا اس کے بعد آپ کا تیسرا آئین آگیا کب اس کو ابروگیٹ کیا گیا جولائی 1970 میں پہلی دفعہ کیا گیا یہ بھی اکتوبر کا مہینہ نہیں دو دفعہ کیا گیا تھا ایک جولائی 1970 میں تھا دوسرا اکتوبر 1998 میں جولائی والا جنرل زیاولا نے کیا تھا چار جولائی یا پانچ جولائی تھا وہ اور اکتوبر میں جو کیا گیا تھا وہ 12 اکتوبر 1958 تھا جنرل مشرف نے جو کیا تھا ابروگیٹ کیا تھا لیکن پاہ دمی ازالتی فیصلے آگے تو وہ بحال ہو گئی تو آئین کوئی بحال کیا تھا انہوں نے نیا آنے کا نہیں کہا تھا پہلے میں دونوں آئین ختم ہوگئے last 20 پوائنٹ ہوگیا اب بھائی کیا کس نے تھا تو پہلے میں چھپن کا صحیح سکندر مرزا جو تھے یہ پریزیڈنٹ تھے یہ پریزیڈنٹ ہے اپروگیٹ انہوں نے کیا تھا انہوں نے یہ کیا کہ آئین کو دو سال بعد مطلب کر کے تو مارش اللہ لگا گیا مارش اللہ کا ایو بنا دیا ایوب وہاں نے چند دن بعد کہا سارا نظام تو میں چلا رہا ہوں پہلے وہ وزیری آزم بن گے سکندر مرزا کو باہر بھی دیا اور خود دی صدر بڑی یہ اس طرح ہو گا سکندر مرزا کتنی دیر تک پریزیڈنٹ رہا تھے میکسیمم یہ دو ڈائی سال چھپن ہو رہے تھے الار بڑے خراب ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ الار خراب ہیں تو میں صدر کو رخصت کرتا ہوں مارش اللہ لگا دیتا ہوں تو انہوں نے ختم کیا بروگیڈ بائی یا یا خان اس کے بعد آگیا 73 ورا کانسٹوشن تو پہلے ابھی ہم نے کیا ہے کہ جولائی میں کیا کس نے کیا زیاد لاکھ نے انیس سو ستتر میں کیا اور انیس سو ٹھاون میں کو کس نے کیا تھا پرویز مشرف فالو کہا رہے ہیں بات جی سر لیکن دونوں دفعہ دونوں نے ابروگیڈ کیا لیکن بیسیکلی وہ کہتے تھے ہم نے ابروگیڈ نہیں کیا جس کا مطلب کائن کیوں توڑا ہے دونوں نے یہی موقف لیا تھا تو اس کے بعد وہ فیصلے کے بعد وہ تھوڑا عرصہ انہیں ملا اس کے بعد بھی آئین بہال ہو گیا تو ترک آئین آج بھی آئین ہمارا سیمیٹی تی والی کے لگ اس میں بعد میں کافی آئی ہے آئین 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 یہ پارٹ تھری تین سالہ کورس کے ہیں یا باقی ہیں اگر یہ کلاس ہو تو پچاس بچے ہیں دونوں کٹیگری کے ہمارے پاس پچاس بچے کارے ہو یا پچیس تیس ہوں تو یہ بڑے مفید لیکچر ہوں گے ہم اس طرح کروا دیں ہمیں کوئی اراز نہیں ٹویل ٹھرٹی کو